موسیقی 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 بایل ایکن اس لیتو چینل موسیقی سٹار پلس پر یوں تو باقی کافی جوز آتے ہیں لیکن درشک سب سے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو وہ ہے یہ ہے محبتیں کیونکہ اس شو کا ٹریک چلتا ہے باقی شو سے کافی زیادہ ایلگ اگر بات کریں کیا کچھ چل رہا ہے اندینوں تو اس میں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں جو شو کو بنا رہا ہے اور بھی زیادہ دلچسپ اور لے جا رہا ہے شو کو اور بھی زیادہ آگے تو دیکھئے نا جہاں آپ نے اب تک دیکھا کہ رمن جاتا ہے ایک لیڈی سے ملنے تو وہیں پہنچتی ہے آلیا بھی اور وہ رمن کو دیکھ لیتی ہے لیکن رمن اسے منع کر دیتا ہے کسی کو بھی کچھ بتانے سے لیکن گھر آ کر وہ پھر بھی بتا دکی ہے ان سب کے بارے میں شیطہ کو اور شیطہ ہو جاتی ہے کافی زیادہ تینچن میں جس کے بعد رمن سے ملنے آتی ہے وہ لیڈی اور رمن کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہ سنتے ہی رمن پر اٹھ جاتے ہیں ساتھ ہی وہ رمن کو ایک گنگ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر وہ ان سب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے پتی کو قتل کر دے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رمن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آدیب سے گھر بھی لے آتا ہے وہیں آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے وہ لیڈی فیڈ سے رمن کو فون کر کے بولے گی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے گھر والوں کو بتا دے گی وہیں شیطہ کو مل جائے گی رمن کی جیب سے اس کی گن جس کے بعد اس کے بھی ہوش رہ جائیں گے یہ سب جان کر ایسے اور بھی تمہارے میں سٹوریز کے لیے تمہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل ٹاپ نیوز جسٹ فور یو ٹاپ نیوز سے روی گری پو ہمارے چینل ٹاپ نیوز سے روی گری پو ان دنوں سیرے لیے ہیں محبتیں کی کہانی کو لے کر کون زیادہ بیتاب نہیں ہے اور سب کو یہی کہانی آرہی ہے خوب زیادہ پسند وہیں بیتابی اس بات کیا کہ رمن اور شیطہ ایک کب ہوں گے اور نئے عورت والا ڈراما کیا ہے یہ پورا جہاں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور سارے انفیشنز کو کریں گے آپ کے دور سب سے پہلے جان لیجئے پچھلے اپیسوڈ کا حال جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آلیا آکر رمن کے بارے میں شیطہ کو بتا دیتی ہے کہ وہ کہیں کیفے میں تھا اور کسی کا انتصار کر رہا تھا جس کے بعد شیطہ کا ہو جاتی ہے ٹینشن اس کے بعد رمن سے ملنے آتی ہے وہ لیڈی اور رمن کو بتاتی ہے کہ وہ ہو چکی ہے پریگنٹ اور وہ بننے والی ہے اس کے بچے کی ماں جس کے بعد یہ سنتے ہی رمن کے پیرو تلے زمین کی سچاتی ہے اور وہ اس بات پر بھروسہ کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے لیکن وہ عورت کسی بھی طرح اس کو بھروسہ دلوا ہی دیتی ہے جس کے بعد آپ نے دیکھا رمن کو ایک گند دیتی ہے وہ اور بولتی ہے اگر وہ اس دم سے بچنا چاہتا ہے تو جا کر اس کے پتی کو مار دے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رمن کا ایکسیڈن بھی ہو جاتا ہے اور آدھی اسے گھر لے کر آتا ہے جہاں گھر پر اسے دیکھ سبھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے آرام کرنے کو بولتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کھلاسہ کریں گے جس سے رہ جائیں گے آپ بھی دن جہاں ہم بات کر رہے ہیں کیسے سورسز کے معنی تو ضرور اس عورت کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے منی کے ساتھ جہاں اور سمین نے نہیں بلکہ اسی نے بلایا ہو سکتا ہے رمن کو برباد کرنے کے لئے لیکن آخر اس کے پیچھے کیا ہے منی کا مقصر اس بات کا کھلاسہ جلدی ہم آپ کے سامنے کریں گے تب تک کے لئے سبسکرائب کریں مرہ چینل ٹپ نیوز جس فر آپ ٹپ نیوز سے روکی پوٹ جی ہاں ہم لے کر آئے ہیں اس آنے والے لیٹسٹ پرومو کی آپ سب کے لئے خاص اپڈیٹ جس کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہانی میں کیا ہونے والا ہے خاص اور کیسی ہونے والی ہے اس کے آگے کی کہانی تو شروعات میں آپ کو ایک بار بتا دیتے ہیں اب تک کے ٹریک کیپ میں کیا رہا حال جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمی نے بھیج دی ہے رمن کی زندگی میں ایک نئی عورت جس نے اب کر دیا ہے رمن کا جینا مشکل اور ساتھ ہی رمن اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا وہ فض گیا ہے اب اس چک ریویو میں رمن سے ملنے آتی ہے وہ لیڈی اور رمن کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی اب ماں بننے والی ہے یعنی کہ ہو چکی ہے پیگنے یہ سنتے ہی اس کے ہوش اٹ جاتے ہیں ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ رمن کو ایک گندے دیتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ جا کر اس کے ہسپنٹ کو مار دے اگر وہ اس سے چھوٹنا چاہتا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رمن کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے راستے میں اور آدھی اس کو گھر لے کر آتا ہے وہیں شو کے آنے والے پروما کی بات کریں تو اس پروما میں آپ دیکھیں گے کہ اس لیڈی سے پریشان ہو کر رمن اٹھا لے گا گلت قدم جہاں وہ نکل جائے گا اس لیڈی کے ہسپنٹ کو مارنے لیکن اتنے میں شیطہ کو یہ بات پتا چل جائے گی اور وہ بھی بھاگے گی رمن کے پیچھے پیچھے تو اب کہانی میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سمی کا یہ بڑا پلان پلاؤپ کر دے گی شیطہ یا فی نہیں ایسی اور بھی تمام سٹوڈیز کے لیے تو رہاں سبسکرائب کریں ہمارے چینل ٹپ نیوز جسٹ فور یو ٹپ نیوز سے روگی ریپورٹ یہ ہے محبتیں میں اب محبتوں کے ساتھ ساتھ سمی کی نفرتوں نے اتنی جگہ لے لی ہے کہ سیریل میں اشیطہ اور رمن کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں رمن کو اپنے تینوں بچے یاد آ چکے ہیں پر اشیطہ ابھی تک یاد نہیں آئی ہے اسے نہیں پتا کہ اشیطہ کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی ہے خیر اس کے علاوہ ایک اور ٹرن ہے جو کہ شو میں آنے والا ہے یہ ٹویسٹ ہے رمن کو جیل بھیجنے کا ٹویسٹ جس کا انتظام سمی نے گھر لیا ہے سمی بھول چکی ہے کہ رمن اس کا بھائی ہے اور اپنے بھائی کے پرتی اس کے کچھ برز ہے لیجئے سمی کے اس نئے ڈرامے میں اب رمن کو جیل بھیجا جائے گا مگر اشیطہ نے یہاں اپنے رمن کو اپنے پتی کو اپنے سخاق کو بچانے کیلئے دھر لیا ہے ماں کالی کا افتار اپنے اس نئے افتار میں بچا لگی اشیطہ رمن کی جان اور رمن کو اس خطرے میں پڑھنے سے بھی اشیطہ ہی روک پائے گی کیونکہ سمی کے کھیل کو بکھو بھی سمجھ چکی ہے اشیطہ اور اسے مات کیسے دینی ہے یہ بھی اشیطہ جانتی ہے اس سے پہلے شادی والے بڑے ڈرامے میں سمی کو موہ کی کھانی پڑی ہے اور ایک بار پھر سے سیریل کی لیچ ہیروین یعنی کی اشیطہ مادم سمی کو چکھائیں گی زوردار مزا سو گائیز سبسکرائب در چینل اور ساتھ ساتھ جڑے رہیں اپنے فیوریٹ شو کی ان چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ ٹاپ نیوز کی رپورٹ ٹاپ نیوز کی رپورٹ سٹار پلس پر یوں تو باقی کافی شوز آتے ہیں لیکن درشک سب سے زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو وہ ہے یہ ہے محبتیں کیونکہ اس شو کا ٹرین چلتا ہے باقی شوز سے کافی زیادہ لگ اگر بات کریں کیا کچھ چل رہا ہے ان دنوں تو اس میں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں جو شو کو بنا رہا ہے اور بھی زیادہ دلچسپ اور لے جا رہا ہے اس شو کو اور بھی زیادہ آگے تو دیکھئے نا جہاں آپ نے اب تک دیکھا کہ رمن جاتا ہے ایک لیڈی سے ملنے تو وہیں پہنچتی ہے آلیا بھی اور وہ رمن کو دیکھ لیتی ہے لیکن رمن اسے منا کر دیتا ہے کسی کو بھی کچھ بتانے سے لیکن گھر آ کر وہ پھر بھی بتا دکی ہے ان سب کے بارے میں شیطہ کو اور اشرا ہو جاتی ہے کافی زیادہ ٹینچن میں جس کے بعد رمن سے ملنے آتی ہے وہ لیڈی اور رمن کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہ سنتے ہی رمن پھوٹ جاتے ہیں ساتھ ہی وہ رمن کو ایک گن دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر وہ ان سب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پتی کو قتل کر دے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رمن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آدیب سے گھر بھی لے آتا ہے وہیں آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے وہ لیڈی پھر سے رمن کو فون کر کے بولے گی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے گھر والوں کو بتا دے گی وہیں شیطہ کو مل جائے گی رمن کی جیب سے اس کی گن جس کے بعد اس کے بھی ہوشت جائیں گے یہ سب جان کر ایسے اور بھی تمہارے میں سٹوریز کے لیے ترین سبسکرائب کریں ہمارے چینل ٹاپ نیوز جسٹ فا یو ٹاپ نیوز سے روی گری پو ان دنوں سیریل یہ ہے محبت کی کہانی کو لے کر کون زیادہ بیتاب نہیں ہے اور سب کو یہی کہانی آرہی ہے خوب زیادہ پسند وہیں بیتابی اس بات کی ہے کہ رحمت رشیطہ ایک کب ہوں گے اور نوے عورت والا ڈراما کیا ہے یہ پورا جہاں ہم آپ کو سب کچھ پتائیں گے اور سارے کنفیشنز کو پڑیں گے آپ کے دور سب سے پہلے جان لیجے پچھل اپیسوڈ کا حال جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا آلیا آکر رحمت کے بارے میں شیطہ کو بتا دیتی ہے کہ وہ کہیں کیفے میں تھا اور کسی کا انتظار کر رہا تھا جس کے بعد شیطہ کا ہو جاتی ہے ٹینشن اس کے بعد رحمت سے ملنے آتی ہے وہ لیڈی اور رحمت کو بتاتی ہے کہ وہ ہو چکی ہے پریگنٹ اور وہ بننے والی ہے اس کے بچے کی ماں جس کے بعد یہ سنتے ہی رحمت کے پیرو تلے زمین کی سچا جاتی ہے اور وہ اس بات پر بھروسہ کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے لیکن وہ عورت کسی بھی طرح اس کو بھروسہ دلوا ہی دیتی ہے جس کے بعد آپ نے دیکھا رحمت کو ایک گند دیتی ہے وہ اور بولتی ہے اگر وہ اس دم سے بچنا چاہتا ہے تو جا کر اس کے پتی کو مار دے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رحمت کا ایکسیڈن بھی ہو جاتا ہے اور آدھی اسے گھر لے کر آتا ہے جہاں گھر پر اسے دیکھ سبھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے آرام کرنے کو بولتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسا کھلاسہ کریں گے جس سے رہ جائیں گے آپ بھی دن جہاں ہم بات کر رہے ہیں کی سورسز کے مانے تو ضرور اس عورت کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے منی کے ساتھ جہاں اور سمین نے نہیں بلکہ اسی نے بلایا ہو سکتا ہے رحمت کو برباد کرنے کے لئے لیکن آخر اس کے پیچھے کیا ہے منی کا مقصر اس بات کا کھلاسہ جلدی ہم آپ کے سامنے کریں گے تب تک کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل ٹپ نیوز جس فر یو ٹپ نیوز سے روی گری پوٹ